گرمی میں شریر کے دروی بوڈی فلیوٹ سوکھنے لگتے ہیں شریر میں پانی، نمک کی کمی ہونے پر لو لگنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے شراب کی لط، لدے روگ، پرانی بیماری، موٹاپا، پاکنسس روگ، ادھک عمر، انینترت مدھومے والے بیقتیوں کو لو سے وشیش بچاو کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ڈوئیوریٹک، اینٹی سٹیمنک، مانسک روگ کی عوشدی کا اپیوگ کرنے والے بیقتی بھی لو سے ساف دھان رہیں گرم، لال، ششک توچہ کا ہونا، پسینہ نہ آنا، تیج پلس ہونا، اُلٹے شواز گتی میں تیجی، ویوہار میں پریورتن، بھرم کی ستھیتی، سردرد، مچلی، تھکان اور کمزوری کا ہونا یا چکر آنا، موطر نہ ہونا اتوہ اس میں کم ہی آدھی مکھے لکشن ہیں ان لکشنوں کے چلتے منوشیوں کے شریر کے اچھ تاپمان سے آنترک انگوں، بشیش روپ سے مستش کو نقصان پہنچتا ہے اس سے شریر میں اچھ رکچاپ اتپن ہو جاتا ہے پانچ ورش سے کم آئیو کے بچے وہ پیسٹ ورش سے زیادہ کے بھیقتی گر بھووتی مہیلائیں ایسے بھیقتی جو کی سینی، گریشی، نرمان اور عودیوگک ویفسائی میں شرمک، مجدور، کھلاری آدھی ہوں شریرک طور پر کمجور بھیقتی ایوام موٹا پیسے گرست بھیقتی توچہ سمبندیت روگ جیسے سورائسس، پائیوڈما آدھی سے پرباویت بھیقتی پریہورن بدلنے کے کارن گرمی کے انکولنتا کا آبھاو سونے کا آبھاو آپدہ سمبندی سہائیتہ کے لیے نمی نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں گرم ہوایں، لوکی ستھی میں کیا کریں اور کیا نہ کریں ریڈیو سنیے ٹی وی دیکھئے، ستھانی موسم سماچار کے لیے سماچار پتر پڑھیں پریاب پانی پیئے بھلے ہی پیاس نہ لگے خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے اوریس، اورل رہائیڈریشن سولیوشن، لسی، تورانی، چاول کا پانی، نیمبو کا پانی، چھاچ آدھی جیسے گھرے لپے کا استعمال کریں ہلکے وزن، ہلکے رنگ کے، ڈھیلے، سوٹی کپڑے پہنیں اپنا سر ڈھنکین کپڑے، ٹوپی یا چھتری کا اپیوگ کریں ہاتھوں کو سابون اور پانی سے بار بار دھویں اناوشک گھر سے باہر پرات گیارہ سے سائیں کال چار بجے تک نہ نکلے بہت ہی آوشک ہونے پر چہرے و سر کو ڈھک کر ہی نکلے کاری ستھل کے پاس تھنڈا پیجل اپلپد کرائیں کاری کرتاؤں کو سیدھے دھوپ سے بچنے کو کہیں اتی پاری شرمک والے کاریوں کو دن کے تھنڈے سمیں میں نردھارت کریں باہری گتی ویدھیوں کے لیے بھریک کی آوریتی میں وردھی کریں گر بھووتی شرمکوں اور شرمکوں جنہیں چکت سا دیکھ بھال کی اچانت ضرورت ہو سکتے ہو ان کا اترک دھیان دیا جانا چاہیے ورد ایوم کمجور بھیتیوں کے لیے تیج گرمی خاص طور سے جب وہ اکیلے ہوں تو کم سے کم دن میں دو بار ان کی جانچ کریں دھیان رہے کی ان کے پاس فون ہو یدی وہ گرمی سے بیچنی محسوس کر رہے ہوں تو انہیں تھنڈک دینے کا پریاس کریں ان کے شریر کو گیلا رکھیں انہیں نہلائیں اتوا ان کی گردن تتھا بگلوں میں گیلا تولیا رکھیں انہیں اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوتل رکھنے کے لیے کہیں ششووں کے لیے انہیں پریابت ماترہ میں پانی پلائیں ششووں میں گرمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا پتہ لگانا سیکھیں یدی بچوں کے پیش آپ کا رنگ گہرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیہائیڈریشن پانی کی کمی کا شکار ہے بچوں کو بینا دیکھرے کھڑی گاڑی میں چھوڑ کر نہ جائیں وہاں جلدی گرم ہو کر خطرناک تاپمان پیدا کر سکتے ہیں پشووں کے لیے جہاں تک سمبھب ہو تیج گرمی کے دوران انہیں گھر کے بھیتر رکھیں یدی انہیں گھر کے بھیتر رکھا جانا سمبھب نہ ہو تو انہیں کسی چھایا دار ستھان میں رکھیں جہاں وہ آرام کر سکیں دھیان رکھیں کہ جہاں انہیں رکھا گیا ہو وہاں دن بھر چھایا رہیں جانوروں کو کسی بند میں نہ رکھیں کیونکہ گرم موسم میں انہیں جلدی گرمی لگنے لگتی ہے دھیان رکھیں کہ آپ کے جانور پوری طرح صاف ہوں انہیں تازہ پینے کا پانی دیں پانی کو دھوک میں نہ رکھیں دن کے سمیں ان کے پانی میں برف کے ٹکڑے ڈالیں پینے کے پانی کے دو باؤل رکھیں تاکہ ایک میں پانی ختم ہونے پر دوسرے سے وہ پانی پی سکیں اپنے پالتو جانور کا کھانا دھوک میں نہ رکھیں کسی بھی ستی میں جانور کو واہن میں نہ چھوڑے